پوشک تتووں سے بھرپور انجیر سہت کے لیے کافی فائدے مند مانا جاتا ہے۔ یہ بہت ہی سوادشت ہوتا ہے۔ آپ اسے ڈرائی فروٹس کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں۔ روزانہ صبح بھیگے ہوئے انجیر کھانے کی صلاح دی جاتی ہے، جو شریر کو کئی بیماریوں سے بچاتا ہے۔ اس میں فائبر، آئرن، پوٹیشیم اور کئی پوشک تتو پائے جاتے ہیں۔ سردیوں میں شریر کو سوست رکھنے کے لیے کئی طرح کی چیزیں کھانے کی صلاح دی جاتی ہے۔ اس موسم میں انجیر کھانے کے بھی بڑے فائدے ہیں۔ اسے سپر فیوڈ کے روپ میں بھی جانا جاتا ہے۔ آپ اپنے دن کی شروعات انجیر سے کر سکتے ہیں۔ اسے رات میں ایک کپ پانی میں بھگو دیں اور اگلے دن اسے کھائیں۔ چاہیے تو آپ اسے انجیر درائی فروٹس کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں۔ انجیر میں وٹامین اے، پوٹیشیم، فائیبر جیسے تمام پوشک تتو پائے جاتے ہیں۔ چلیے بینہ دیر کیے انجیر کھانے کے فائدوں کے بارے میں جانتے ہیں۔ نمبر وینڈ ڈائیبیٹیز کے مریضوں کے لیے فائدے مند سردیوں میں ڈائیبیٹیز کے مریضوں کو اپنی ڈائیٹ میں انجیر شامل کرنا چاہیے۔ اسے کھانے سے رکت شرکرا کے سطر میں صدھار ہوتا ہے۔ اس میں پائے جانے والے ایبزیسک ایسیڈ، میلک ایسیڈ اور کلوروجینک ایسیڈ جیسے یوگک بلڈ شگر کو کنٹرول کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ نمبر دو پاچن تنتر کو درست رکھتا ہے جن لوگوں کو کبز کی سمسیہ ہے، ان کے لیے انجیر رامبان علاج ہو سکتا ہے۔ اس میں فائیبر کی ماترہ آدھک ہوتی ہے، اسے کھانے سے مل تیاغنے میں مدد ملتی ہے، جس سے آپ کبز سے راہت پا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ انجیر پیٹ میں گوڈ بیکٹیریا کو بھی بڑھاوا دینے میں مدد کرتا ہے۔ نمبر تین ہڈیوں کی سہت کے لیے فائدے مند انجیر کھانے سے ہڈیوں کے سواستے کو بڑھاوا ملتا ہے۔ اس میں موجود کیلشیم اور فاسفورس ہڈیوں کے وکاس میں سہایک ہے۔ نمبر چار گلوئنگ سکن کے لیے انجیر میں وٹامین سی، وٹامین آئی اور وٹامین اے پریابت ماترہ میں پائے جاتے ہیں، جو سکن کے لیے ضروری ہے۔ انجیر کھانے سے آپ کی توچہ کو پوشن ملتا ہے، اس لیے سردیوں میں توچہ کو سوست رکھنے کے لیے انجیر کھا سکتے ہیں۔ نمبر پانچ ہائی بی پی کو کنٹرول کرے ہائی بی پی کو کنٹرول کرنے میں پوٹیشیم اہم بھومی کا نبھاتا ہے۔ اگر آپ ہائی بی پی سے پریشان رہتے ہیں تو انجیر کو اپنی ڈائٹ کا ضرور حصہ بنائیں۔ اسے کھانے سے بی پی کا ستر سامان نہیں رہتا ہے۔ اس میں پوٹیشیم پریابت ماترہ میں پایا جاتا ہے۔ ویڈیو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔